بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین ابھی آپ نے پچھلے دنوں ایک پروفیسر صاحب جو کہ بریانی بیچ رہتے تھے اسلامباد میں ان کا انٹریو دیکھا بڑا وائرل ہوا بہت سے چینلز دنیا بھر سے اس وقت کروڑوں لوگ انہیں دیکھ چکے ہیں ایک انسپیریشن بن چکے ہیں اور ان کے چینل پر جس مختلف چینلز پر جب ان کا یہ انٹریو آیا تو بہت سے لوگوں کے مختلف سوالات کومنٹس دے اور بہت ساری ایسی چیزیں دیں پروفیسر صاحب نے انٹریو بہت سارے چینلز کو چونکہ دے دیا رہی بہت ساری ایسی چیزیں جو بتا چکے ہیں کچھ ایسی چیزیں جو انہوں نے نہیں بتائیں کچھ ایسی باتیں جو شاید آپ کو ابھی تک نہ پتا ہوں اور کچھ ایسی چیزیں جو آپ جان کر حیران ہو اور آپ کے لئے شاید زندگی میں کام آسکیں پروفیسر صاحب بڑی انٹریسٹنگ دلچسپ شخصیت بھی ہے اور بڑے قابل انسان ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سے بات چیت کی جائے وہ سارے سوالات جو ہمارے ذہن میں آئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اور ان سے یہ ساری باتیں کرتے ہیں جو آپ کے کومنٹس کی صورت میں نظر آتی رہی مجھے میں نے میری ٹیم نے کچھ سوالات ترتیب دیئے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے ان کے سامنے سوالات رکھتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے ذنوں میں جو بہت سے سوالات ہیں ان کا آپ کو جواب مل جائے میرے ساتھ ملتے ہیں ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جی اسلام علیکم پروفیسر صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں سر آپ ماشاءاللہ کافی وائرل ہو گئے ہیں تو ابھی آپ کا کام کیسے جا رہا ہے جو آپ کی نیچر آف بزنس ہے اس میں کیا تبدیلی آئی ہے الحمدللہ جی مہای اللہ is very kind اور آپ کو یہ سوال پوچھنے سے پہلے اس کا جواب پتا ہونا چاہیے تھا کہ میرا دوست بھی اللہ ہے اور میرا 50% کا پارٹنر بھی اللہ ہے تو پھر وہ کام اس کو پتا ہوگا کیسا جا رہا ہے 50% کا پارٹنر ہے میں تو دکان پھول کے بیٹھ جاتا ہوں جلانا ہوں اس نے کسٹمر اس نے بیجنے اللہ اللہ تب خیر سے اللہ پریفیسر صاحب جو بڑا اہم سوال یہ ہے کہ آپ اتنے پڑے لکھے اتنے انٹیلیجنٹ ہیں آپ نیشنل ٹی وی پر پھر آپ کی یہ ویڈیو نظر آئی جس میں آپ کے آنسو نظر آئے بڑے لوگوں نے دیکھا بڑی وائرل ہوئی یہ جو حالات ہیں جو آپ یہاں تک پہنچے اب بصروفیت جو ہے وہ دن میں دن بڑھتی جاری ہے الحمدللہ جو ہمارا سگنیچر برینڈ ہے بریانی ہم اس کی ڈیمانڈی بریانی کر سکرے اور کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم کلیم کر رہے ہیں اور ڈیو وان سے یہ بات کہہ رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں کہ وی آر میکنگ ہوم میٹ بریانی اچھا اب ہوم میٹ بریانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بھی بتا ہوگا کہ گھر کے کچن میں بنیوی گھر کی بریانی تو گھر کے کچن کی آپ ایک جو پرڈکشن کپیسٹی ہے وہ کس لیول تک لے کے جا سکتے ہیں اگر ہم نے دیکھیں کڑکانی ہے پھر وہ ہوم میٹ تو رہے گی نہیں پھر وہ سارے لوگ جو ابھی ہوم میٹ کی چکر میں آ رہے ہیں پھر انگلہ کرنے دی یہ تو دیکھ کی ہے یہ تو ہم کہیں سے بھی کھا سکتے ہیں اور جب ہوم میٹ ہوگی اس کی قوالٹی کمپرمائز نہیں ہوگی تو کونٹیٹی کم ہی رہے گی اور جب کونٹیٹی کم رہے گی تو لوگوں کو ویٹ بھی کرنا پڑے گی آپ کی بات بلکل درست ہے پروفیسر آپ لیکن آپ فارن کالیفائیڈ ہیں تجربہ کار ہیں اور ایک اور ابھی شخص کی بھی ویڈیو جو پی ایچ ڈی ہیں اور ایک پناہ گاہ میں پچھلے ڈیڑھ سال سے رہ رہے ہیں تو لوگوں کے جو کومنٹس آ رہے ہیں ان کی بنیادوں پر یہ سوال بلتا ہے کہ آپ ان حالات تک کیسے پڑے صرف حالات ایسے ہیں کہ میرے میں تو کیا وہ کوئی بھی میری والی غلطی درائے گا تو اس کے پر بھی یہ حالات آ سکتے ہیں آپ مطلب بیٹھے ہیں آپ تکبر کرنا شروع کر دیں ایرگوینٹ ہو دیں اس سے بھی برے حالات ہو سکتے ہیں یہ تو حالات ہی نہیں تھیں مطلب میرے ہاتھ پر سلامت چھوڑ دی اللہ نے دماغ اکل چھوڑ دی اللہ نے زبان چلتی چھوڑ دی کان سنتے چھوڑ دی یہ تو اس کی میربانی ہے تو جب آپ تکبر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ بن گئے میں نے کہنا شروع کر دیا تھا مطلب میرے وہ فانڈریزنگ کے اوپر ریسرچ کر لی اس کے پر کتاب لکھ دی مینویل بنا لیا اس کو پڑھانے کے لیے کوئرس مٹیریل بنا لیا پورا پاکستان فانڈریزنگ کے کانسپٹ یا ڈیولپمنٹ کے کانسپٹ سے مپ کر لیا تو میں نے کہنا شروع کر دیا آئی ایم دا ون اینڈ اونلی تو ون اینڈ اونلی تو اللہ کی ذات ہے جب آپ اس طرح کے کلیم کرتے ہیں تو عرض سے فرش بھی آتے ہیں اس میں کوئی بیڑی بات نہیں پروفیسر صاحب تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غرور اور تقبر میں جسے کہتے ہیں انا کیا یہی انسان کے ڈاؤن فال کا نتیجہ ہے اور یہی آپ کی بھی وجہ تھی دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ اگر آپ کا یہ سوال کو میں اگر ون ورڈ آنسر کروں کہ اللہ کا بھولنے کے بعد آپ ترقی کے بارے میں سوچ بھی سکتے تو یس دیکھیں اللہ سبحانہ تعالی نے کائنات تخلیق کی ہے نیچر بنائی ہے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے تو ہمیں اپنے لئے پیدا نہیں کیا ہمیں بہت سکر لوگوں کے لئے پیدا کیا پھر وہی بات ہے کہ صلح رحمی کا بھی حکم ہے ہمبلنس کا بھی حکم ہے صدقے کا بھی حکم ہے کیوں ہیں سارا چیزیں کہ آپ اپنی ذات سے اور لوگوں کو جب تک کوئی بینیفر نہیں پہنچاتے اللہ کا کرم آپ پہ نہیں ہوتا تو آپ اللہ کے کرم کے بغیر تو سانس نہیں لے سکتے آپ تو کام کی بات کریں اچھا پر فرسب ایک سوال جو بڑا کامن ہے کہ دنیاوی حساب سے ہم دیکھیں تو لوگ سوچتے ہیں جن کے پاس آٹھ دس لکی گاڑی ہے اسلامباد دنیا کے مہنگے ترین شہروں میں سے ہے وہاں پر ان کا ایک خوبصورت گھر موجود ہے تو یہ بیچ کر کوئی آن لائن اکیڈوی کوئی اس طرح کی ٹوشن کچھ اس طرح کا سلسلہ کر رہے تھے کہ جس میں ان کو پیسے زیادہ مل جاتے ہی کرو تو اس کے بارے میں آپ کیا گئے ہیں وہ بلکل ٹھیک سوچتے میرے پاس اس سے پہلے اس سے بھی اچھی گاڑی میں نے بڑا پیسہ کمایا تھا اچھے وقتوں میں میرے گھر میں اللہ کی دیوی ہر وہ نعمت ہے جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں فرس کریں آپ کے آج اچھے بہت حالات ہیں آپ ایک گاڑی بھی خرید دیتے ہیں گھر میں جو گھر کی ضرورت کی چیزیں وہ بھی خرید دیتے ہیں بعد میں آپ تو ایڈکول پیسے موک جاندے نے اور آپ نے کیونکہ وہ ایسٹ بنا لیا ہوتا ہے اس کے اندر فیون ڈالے گا تو چلے گی آپ نے ایسی خرید دیئے مریضی کا بیل پے کریں گے تو چلائیں گے ٹھیک ہے نا تو میرے وہ دوستوں نے میری مدد کی اس ساری چیزوں کو آپریٹ کرنے میں اور میرے ازار دفعہ بتا چکاں اور کیا بتاؤں کہ ان کے نام ملنوں کہ مجھے کتنا مینہ میرا وظیفہ لگایا دوسری چیز میں جب یہ کام بریانی کا یا باربی کو بھائی ہے میں نے حادثاتی طور پر شروع نہیں کیا اس کے پیچھے میں نے جو بھی علم حاصل کی تھی نا اس ساری علم کو اس ساری ریسرچ کو اور ہر چیز کو یوز کیا تو جا کے یہ ڈیسائٹ کیا تھا کہ بریانی کا بزنس کرنا چاہیے کیوں اس کے بیچے ایک اور سب سے بڑا عوامل تھا اسلام آباد میں بریانی اچھی کہیں سے ملتی نہیں ہم خود فوڈیز ہیں می اینڈ می وائیف ہمیں آج تک اسلام آباد میں بریانی کھانے کو بھی ملی کبھی ہمارا دل کر جاتا تھا تو بریانی کہیں سے نہیں ملتی یہاں وہی پلاو کباب ملتا ہے اور وہ پلاو بھی بس جیسا ہوتا ہے میں کیا ہی بتاؤں آپ اور جو کباب ہوتا ہے وہ بھی تو ہم نے ہم نے بڑے عرصے سے جب حالات خراب نہیں تھا تب بھی سوچتے ہوتے تھے کہ یار ہم اگر یہ بریانی کام شروع کرتے ہیں اور اپنے گھر کی ریسٹی والی بریانی بنائیں بہت بکے گی اور بار بی کیونکہ اس لیے شروع کیا اگین ملتا تو ہے بڑے بڑے ہوتٹوں میں ملتا ہے وہ ٹیسٹے نہیں ہیں ٹیسٹلیس مزہ ہی نہیں آتا میں تو ہر دوسرے دن بھر میں بار بی کیونکہ بناتا تھا مجھے بڑا اچھا بنانا آتا ہے تو پروپر پلاننگ کے ساتھ ہم نے یہ دو کام چنے بریانی کا اور بار بی کیونکہ ابھی میں نے اب مطلب فور انسٹنس ابھی اس وقت میرے دس ورکرز آگئے الحمدللہ چار مینے پہلے میں نوپنی ڈونڈتا تھا آج میں دس لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنا دیا میرے ساتھ جوڑ پیسچن یہ ہے کہ what if they go tomorrow morning میں فور انسٹنس آج اگر دو سو ڈبے بریانی کے بنا رہا ہوں یا سو بنا رہا ہوں یہ صبح چلے جاتے ہیں تو جائیں نا بھئی اللہ میں ان کے لیے سانی کریں میں بلیک پل نہیں ہو سکتا میرا کام نہیں رکھ سکتا میں سو نہیں بناوں گا میں واپس تیس چالیس پہ چلا جاؤں گا بنا دلوں گا بار بی کیوں جو ہے میں دس آٹر نہیں لوں گا دو لے لوں گا میں خود نہیں بنانا ہے نا سو یہ کام چوز کرنے کا proper research تھی اور online سے یہ ہونا نہیں تھا اس کا result اور impact آنا نہیں تھا online دیکھیں میں آپ پہ ایک باہ بتاؤں یاد رکھیں online وہ چیز چلتی ہے جو زمین پہ پہلے exist کرتی ہے اب جسنا میں نے بریانی کر لیا اور بار بی کیوں کر لیا اب ہمارے online سسٹمز بن رہے ہیں hopefully with incoming days ہمارا پورا restaurant digitalize ہو جائے گا آپ online بنائیں بھائی لیکن restaurant تو کہیں ہوگا نا کہیں کھانا پک تو رہا ہوگا تو ہی online deliver ہوگا نا اچھا professor صاحب بڑا important سوال آپ نے کہا pre-planned پھر آپ نے کہا research اور آپ ایک قابل اور genius آدمی ہے دنیا بھر پھیرے ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے marketing کا budget social media پر کتنا مہنگا ہے آپ کی آواز کرونوں لوگوں تک پہنچ گئی اور پڑے حرام سے پہنچ گئی بنا کسی معافضے کے بنا ایک پیسہ خرچ کیے ہوئے تو اس کے پیچھے بھی کیا کوئی research ہے pre-planning ہے یا purely یہ صرف اور صرف اللہ کی مدد آپ کو آئی آپ کا سوال یہ تھا کہ میں نے کوئی planning کے ساتھ یہ ڈرامے بازی صاحب چلی کہ مجھے مفت کی publish اوہ بھائیہ خدا کے واسطے میں پہلے بھی بڑے interview میں بتا چکا ہوں کہ جب میری دوستی ہوگی نا سر مٹھو جی کے ساتھ سر جی کے ساتھ جب دوستی ہوگی تو اس کے لئے میں نے بڑی ریاضت کی بڑے روزے رکھے بڑی توبہ کی بڑا رویا دھویا تو جا کے دروازے کھلے اور سب سے بڑی بات مجھ سے یہ سارے لوگ سوال کچھتے ہیں کہ دوستی کی کیسے وہ بڑا آسان سا طریقہ ہے یار میں آپ سے ایک سوال کچھتا ہوں آپ اگر مجھے اس کا جواب دے دیں تو آپ کو بہت ساری سوالوں کے جواب مل رہیں گے سر وہ کون سا کام ہے جو اللہ کی ذات اور انسان دونوں کرتے ہیں ایک کام ہے جو اللہ بھی کرتا اور انسان بھی کرتے ہیں بتا دیں ذرا مجھے اللہ اور اس کے فرشتے اور ہم انسان محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درواز شریف سو جب آپ درواز شریف پڑھتے ہیں نا تو اللہ کی اٹینشن آپ کو مل جاتی ہے اور جب اللہ کی اٹینشن مل جاتی دعا پہ دعائیں بھی قبول ہونی شروع ہوتی ہیں بغیر اللہ کی اٹینشن لی ہے آپ کیسے دعا کر سکتے ہیں دیکھیں نا سارے لوگ کہتے ہیں کوئی بھی دعا مانگنی ہے اول آپ کے درواز شریف پڑھ رہے ہیں قبول ہونی ہونی لائن میں لگنی لگنی سو میں سر بڑے سالوں سے بڑی کسرت سے درواز پاک پڑھ رہا تھا تیار اب دعائیں کا قبول کرنے کے اور رحمتوں کو وصول کرتے ہیں صرف رحمتیں بھی اسی بندے پہ برستی ہیں جو اس کو وصول کرنے کے لیے اللہ تیار کر دیتا ہے یہ سارا میرا معاملہ اوپر ہیڈ آفیس میں ٹھیک ہو گیا نا میں نے اتنا بڑا فرلہ اللہ میرے کو پکڑا دیا تھا فرمائشوں کا کہ ایک کر کے دیو اور ان کو سایٹ ایک ٹائم لائن دے دی تھی کہ مجھے یہ چھے مہینے میں چاہیے تو بھائیہ جب چھے مہینے میں میں نے ان کو بتا دیا تو انہوں نے خدا کے موت وہ کو لاؤڈ سپیکر پہ الانت نہیں کرانا تھا انہوں نے کسی کو وسیلہ بنانا تھا اس نے کوئی طریقہ بنانا تھا کسی انسان کو بھیجنا تھا پہلا میرا انٹرویو وائرل ہوا تھا اس بچی کو میں نے پندرہ دن ریزسٹ کیا تھا کہا تھا نہیں دینا پھر کیوں کہ اس کو بیٹی کہنا شروع کر دیا تھا تو اس نے وہ بیٹی ہونے کا فائدہ اٹھا لیا کہتے ہیں ایک صرف آپ مجھے بیٹی کہتے ہیں دوسرے دب انٹروینگ دیتے ہیں یہ بنی کہانی مشہور ہونے کی وہ یہ چکر میرے رب نے چلانا تھا میرے پاس تو آگمی کے پیسے نہیں ہے کہ میں پچیس تیس ہزار پی دیکھیں انٹرنیٹ کے پر جو ہے وہ چلا لوں کیونکہ میرے مملازمین کی تنخواہیں ہیں میرا گھر کا کرایا ہے میری دکان کا کرایا ہے ابھی وہ دکان ویسی کی ویسی خالی پڑی ہوئی ہے اگر آپ میں کوئی ویڈیو کل دیکھیں تو باہر کرسیاں ضرور آگئی ہیں باہر کرسیوں میں صرف 25% میرے پیسے ہیں اور ابھی بھی کسی دوست نے ہیلپ کیا تو وہ پرسی آئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں سیر جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اس کے دینے کے سٹائل کو یہ ضرور ہے کہ میں اب ایک دن میں اتنا کمارا رہا ہوں جتنے لوگ مینے میں نہیں کمارا رہے ہوتے میرا اللہ دے رہا ہے بھئی آپ کو کیا پرابلم ہے ابھی میری بریانی بکری ہے بنگی ہوگی تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈبوں میں پیک ہو جائے گی اور میں اسی میں اسی چھوٹی کھوٹی گاڑی کے اندر جاؤں گا اور اسی دوپ میں جا کے کھڑا ہو کے بریانی بیچ کے آنگا مجھے تو کیمروں نے کچھ نہیں کیا میرا تو کوئی مینجر آپ کے میری کال اٹینڈ نہیں کر رہا میں ابھی بھی بڑے مزیز سے گھر میں بیٹھا ہوں پورچ میں اپنے سکرٹ پی رہا ہوں سکون سے مجھے یہ بھی پرواہ نہیں لوگ کیا باتیں کریں اوہ کرتے تو کرتے رہے میرا اپنا لائفٹیل ہے میں آپ کی ویسے اپنا لائفٹیل تو چینج نہیں کروں گا نا ہاں کچھ سکونے لائفٹیلیاں آئیں ہیں میری پرسنل لائف ٹامپرمائز ہوگی ہے مجھے بہت دھیان سے چلنا پڑتا ہے مطلب کہیں غصہ بھی آ رہا ہو دل کر رہا ہوتا ہے بندے کا موہ توڑ دوں کچھ ہم مار کے برداشت کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا حقیقت بتا رہا ہوں برداشت کرنا پڑتا ہے پرسوں کسی نے وہ آئے سر ہم آپ کے بڑے فین ہیں کسی نے گلے لگایا اور جیمیس سے موبائل نکال لیا برداشت کرنا پڑا ٹھیک ہے نا تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں بھئی آ ہاں ایک اس ساری دوستی کا ایک بینفیٹ یہ ہوئے ہے کہ ہمبلنس غصہ پہلے اگر سو روپے کا کرتا تھا تو اب دس روپے کا رہا گیا امید ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا اچھا پروفیسر یہ بتا ہے کیئر فری فیکٹر آ گیا ماشاءالا آپ کی باتیں اتنی سولیڈ امان آپ کا اتنا کیئر فری فیکٹر ہے جو ابھی نیچے کومنٹس بھی آئیں گے لوگوں کے اور لوگ بات بھی کریں گے کتنی اچھی کیونکہ ہمارے ہاں ایک میت ہے کہ جو اچھی دین کی بات ہے اس کی داڑھی لازمی ہونے چاہیے تو آپ کے اوپر بھی آپ داڑھی کی نہ رکھنے کی تنقید ہوگی تو داڑھی آپ کیوں نہیں رکھتے ایسی باتیں تو اتنی اچھی کر رہے ہیں کل وہ مجھے ایک کاری صاحب ہیں میرے دوست ہیں انہوں نے کہا آپ یوں ہر بیسیکلی آپ تو تبلیغ کر رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں کچھ بھی چاہیے تو اللہ سے دوستی کر لیں اور اللہ سے دوستی تب ہی ہو سکتی جب آپ ویسے بن جائیں جیسے اللہ کو آپ پسان دیں داڑھی رکھنے اور نہ رکھنے کی میری اپنی ایک پاسنل وہ ہے یہ سوال مجھ سے اللہ پوچھے زیادہ بہتر نہیں ہے دوسری کون ہوں دیو بھائی پوچھنا لے اچھا سار ایک تو آپ کے دوست ما شاء اللہ واقعی بڑے اچھے یہاں پر تو اکثر گلہ کی رہے تھے کہ لوگ فیس بک پر مفت میں لائک نہیں دیتے آپ کو تو ما شاء اللہ آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں اچھا سار ایک اور چیز جو امپورٹن ہے جو اوورسیز پاکستانی سٹیوڈنٹ سے خاص طور پر یا اوورسیز جو رہ رہے ہیں دنیا میں آپ کو پتہ جب یہ آپ کی پہلی ویڈیو اس میں آپ کو لوگوں نے روتا ہوا دیکھا لوگوں نے سوچا شاید آپ کو کام ایسا کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں آپ بریانی بیچنا کوئی بہت بڑا ایسا غلط کام ہے جو آپ اتنے پرشان اتنے دکھی ہیں یا پڑھا لکھے بندے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے ایسے لوگوں نے آپ کیا کہیں یار دیکھیں میں نہ بات کرتا ہوں سچی ان کو سب کو پڑھنا چاہیے نو نمبر کا لٹر یار میری بات سنیں میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتا چکا کہ میں دیکھیں میری جو پرجیکشن ہے وہ میرے دوست نے کر دی اس سے پہلے میں نے پوری ایک لسٹ بنائی تھی اور وہ لسٹ بنانے میں میرے اس سارے علم نے میرا ساتھ دیا اور سارے تجربے نے میرا ساتھ دیا جو اتنے عرصے سے میں کرتا آ رہا تھا دوسری اللہ کی رضا نہیں تھی بھئیان میرے علم سے میرا رسک بند کر دیا کر دیا تھا میرے اللہ نے اس کو میرے سرے دنیا کی اور دنیا میں بسنے والے اپنی مخلوق کی بہتری ریکوائٹ آپ کو اندازہ ہے کہ میں اس وقت کتنے لاکھوں کروڑوں کے لیے ایک سیمبل آف سٹرنٹ بن چکو بے شمار دنیا میں لوگ ہیں جو نوکری وہ جو نوکری کو حکیر سمجھ رہے تھے میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ بھئی آپ پڑھ لکھنے کے بعد یہ بڑی جاب ہونی نہیں آپ اس کو ادھر وی راؤن دیکھیں میں نے یہ ثابت کیا ہے کتنا مرضی پڑھ لیں کوئی کام بھی چھوٹا نہیں ہوتا اس کو فخر سے کرنا چاہیے آپ ٹوالٹ صاف کر رہے ہیں تو پوری امانداری سے کریں اخبار بیچ لیں پوری امانداری سے بیچیں نوکری کریں پوری امانداری سے کریں میں نے یہ میسیج دیا بھئی آپ اس کو اپنے اینگل سے ہر کسی کا رائٹ ہے ایک اینگل یہ بھی تو ہے نا کہ میں نے پیشے کی عزت کرائی ہے میرا ابھی وائس اوپ امریکہ پہ وہ ریکارڈ کر کے میں انٹرویو پتہ نہیں انہوں نے کب چلایا نہیں چلایا مجھے نہیں پتا یہ یاد میں میں نے ان کو کیا کہا تھا اس نے بھی یہ سوال کچھ ہے تو آپ نے پہلی دفعہ گاڑی سے پیر نکالا تو آپ نے کیا فکر میں نے کہا میرے سر میں وہ آوازیں گونج رہی تھی کولر کی ٹوٹی ٹھیک کرا لو بندی لے لو پلاسٹک کے برطن لے لو تو میں ان کو بڑی حقارت سے دیکھتا ہوتا تھا سوچتا ہوتا تھا یہ کیا انسان ہے مجھے ان ساری چیزوں کی سزا ملی کہ میں نے ایک محنت مزدوری اور رسک حلال کمانے والے بندے کو بڑی کم نظر سے دیکھا میں نے کسی کو آپ کو یہ بتایا ہی نہیں کہ جب میں بھائی میڈیا پہ میں تیسرے مہینے آیا ہوں تین مہینے سے میں وہاں دھوپ میں کھڑا تھا تس ہزار لوگ مجھ سے میرے سامنے سے گزرتے تھے اس میں سے پانچ ہزار لوگ مجھے حقارت سے دیکھتے تھے رگارڈلیس آف دس کہ آئی وز ویرنگ ہینڈ سٹچ ہینڈ میڈ امپورٹڈ شوز میرے ابھی بھی وہ بھائی ہینڈ میڈ شوز پہنتوں میں لیدر کے اچھے وقتوں کے لیے میں چل رہے ہیں ٹھائی سو ڈالر کا شوز ہے جو میں ابھی بھی پہن کے کھڑا ہوتا ہوں سڑک کے اوپر وہ میرا اچھا وقت بھی تو تھا نا بھئی اچھا پروفیسر میں ایک بڑا اہم سوال وزیراعظم عمران خان نے ایک کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا ہوا ہے کوم بار بار یہ بات کرتی ہے کہ ہماری نوکری کا ہے ماسٹرز آب بزنس ماسٹرز آب کاؤنٹنگ ماسٹرز اکنومک لڑکے ڈگرییاں کر کے بچے بیٹھے ہوئے کہتے ہیں جی عمران خان ہمیں نوکری دو تو آپ کا عمران خان سے کوئی گلا ہوگے آپ کو کیوں نہیں نوکری دیتا ہے نیک کروڑ نوکریوں میں کہ عمران خان صاحب بہت اچھے آدمی میں ان کو بہت عرصے سے جانتا ہوں میں تب سے ان کو دیفنیٹی پاکستان میں شایدی کوئی ایسا ہو رگارلیس آف پولیٹیکل اٹیچمنٹ جو عمران خان صاحب کو نہیں جانتا اور رگارلیس آف پولیٹیکل اٹیچمنٹ شاید ہی کوئی ایسا پاکستانی ہو جس نے شوقت خانم میں ایک روپیہ دیا ہو سب نے دیا ہے رگارلیس آف پولیٹیکل اٹیچمنٹ ان سے صرف ایک غلطی یہ ہوئی کہ ان کو کہنا یہ چاہیے تھا ری فریس کرتے کہ ہم انوائرمنٹ کریٹ کریں گے جس سے دس کروڑ نوکری ہیں یا ایک کروڑ یا پان لاکھ کریٹ ہو بھائی گورنمنٹ کی ذریداری نہیں ہے نوکری دینی گورنمنٹ کی ذریداری ہے ایسا کنڈیوسیو انوائرمنٹ کریٹ کر دیا جائے جس سے جوب آپٹیٹی جنریٹ ہو اس سٹیٹمنٹ کو میں تو اس طرح لیتا ہوں کیونکہ تھوڑی بہت مطلب ٹھیک ہے بال سر پہ نہیں ہے ٹینٹ چمکتی ہے روشنی جب ڈریکٹ پڑتی ہے ڈریکٹ سنلائٹ سے بڑی چیزیں بینفیٹ ہوتی ہیں اینرڈی اینرڈی زیادہ چیخ ہے اور میں اس ٹینٹ پہ بھی شاپو لگاتا ہوں بڑا مزہ آتا جب ایسے ہاتھ پہتے ہیں سلپ ہو کے جاتا ہے پیچھے اگر ہم اس سٹیٹمنٹ کو بھی لے لیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ گورنمنٹ ایسا کنڈیوسف انوارمنٹ کریٹ کرے گی جس سے کم سے کم اتنی نوکرییں جنریٹ ہو سکیں گی تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے نہیں دی ہم نے پڑھ دیا اس نے نوکری وہ عمران خان نے دینی اوہ بھائی نوکری عمران خان یا اس کے ابو نے یا کسی اور پلٹیکل لیٹر کے پوپوں نے نہیں دینی نوکری آپ نے خود اپنی رسک ہوئے نا وہ وہ اللہ نے لکھ دیا آپ نے خود اپنی تسی کہندے ہو کہ یار تسی بار بھی نہ نکلو محنت بھی نہ کرو اور آپ کو نوکری جو ہے وہ آپ کے گھر آجائے کو بندہ سر آپ کی بڑی مہربانی ہے آپ دفتر صبح آ دیں ایسا نہیں ہوتا یار